ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بنیاد اردو سٹوڈینٹس آج ہم آتیش کی حالات زندگی اور گزل گوئی کے بارے میں پڑھیں گے بچوں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے حالات زندگی دیکھیں خاجہ حیدر علی نام اور آتیش تخلص تھا آتیش ستارہ سو اٹھتر عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام خاجہ علی بخش تھا بچپن میں ہی والد کی موت ہو گئی اس لیے آتیش اچھی تعلیم اور تربیت سے محروم رہے اور بری صحبت میں پڑھ کر بانکے بن گئے بچو تربیت کا مطلب ہے پروریش محروم کا مطلب ہے حرام کیا گیا یعنی بدنصیب یا ناکام صحبت کا مطلب ہے دوستی یعنی سنگت بانکے کا مطلب ہے آوارا آتیش فیض آباد سے لکھنو چلے گے وہاں شائری کا شوق ہوا اور بہت جلد شائری میں کمال حاصل کیا ان کا مزاج فقیرانہ تھا یعنی سادہ تھا ساری زندگی تنگ دستی میں گزاری مگر کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیا آخری عمر میں بیوی کی وفات کے بعد آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی آخر ستر سال کی عمر پا کے اٹھارہ سو سنتالیس عسوی میں لکھنوں میں ہی انتقال ہوا یعنی موت ہوئی اب ہے گزل گوئی یعنی شائرانہ خصوصیات حیدر علی آتیش کا شمار اردو کے مشہور کلاسیکل شائروں میں ہوتا ہے آتیش صرف گزل کے شائر تھے رام بابو سکسینہ انہیں میر و گالیب کے بعد اردو گزل کا تیسرا سب سے بڑا شائر قرار دیتے ہیں حیدر علی آتیش کو لکھنوں کا نمائندہ شائر کہا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شائری میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دبستان دہلی کے شورا کے کلام میں ملتی ہیں کلام یعنی شائری شورا شائر کی جمع ہے ان کا تمام کلام زبان کی مرسہ سازی اور بندیشِ الفاظ پیش کرتا ہے مرسہ سازی کا مطلب ہے خوش بیانی اور بندیشِ الفاظ کا مطلب ہے شائری میں الفاظ کو باندھنا یعنی الفاظ کا جوڑ آتیش کے مزاج میں جو کلندر آنا شان تھی وہ ان کی شائری میں بھی نظر آتی ہے کلندر آنا کا مطلب ہے کلندر جیسا آتیش کا شمار اردو کے شیری کلام شائروں میں ہوتا ہے شیری کلام کا مطلب ہے میٹھی باتیں یعنی اچھی باتچیت یا خوبصورت شائری اچھی شائری ان کی شائری میں زبان کا حسن اور ججبے کی صداقت صداقت یعنی سچائی دونوں گھل مل جاتی ہیں اور یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے آتیش کے کلام میں تصوف کی چاشنی کھارجیتو داخلیت کا لطف پایا جاتا ہے تصوف لبز صوفی سے جڑا ہے یعنی جو خدا کی ذات سے جڑا ہو کھارجیت کا مطلب ہے بیرونی اور داخلیت کا مطلب ہے اندرونی یعنی روحانی ان کے کلام میں سادگی رنگینی اور درد و اثر پایا جاتا ہے زبان کی صفائی اور محاورات کا برمحل استعمال ان کے کلام کی خصوصیات ہیں برمحل کا مطلب ہے مناسب آتیش کے خیالات بلند اور زبان دلکش ہے دلکش دل کو چھونے والی وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑی دھوم دھام سے کہتے ہیں انہوں نے حسن و جمال کو یعنی خوبصورتی کو اپنی گزل میں پیش کیا اردو شائری میں ان کا لہجہ بہت منفرید اور الگ پہچان رکھتا ہے منفرید کا مطلب ہے جو سب سے الگ ہو عبدوس سلام ندوی نے آتیش کو اردو شائری کا حافظ کہا ہے اس کے علاوہ فراک نے آتیش کو اخلا کی شائری کا بادشاہ کہا ہے تو بچو آج ہم نے آتیش کی حالات زندگی اور شائرانہ خصوصیات کے بارے میں پڑھا بچو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی